قرآن پڑھایا جاتا ہے اور اس قرآن میں چوبیس آیت ہم سناتن درمی کے خلاف واہ کیا ترک ہے چوبیس آیت آپ لوگ پڑھیں گے بہت بڑے عالم دین مشہور عالم دین حضرت مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتوں ان کی کتاب پڑھئے انہوں نے ان چوبیس آیتوں کی ویاکیا کی تفصیل کی کہ چوب وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس لئے ہم نے مدرسے کو جلایا مدرسہ جلانا مقصود نہیں تھا بلکہ ہمارا مقصود تھا ان قرآن کو جلانا ہم دون رہے تھے وہ چار ہزار کتابیں اس لئے ہم نے جلائی کہ آپ کا قرآن ختم ہو جائے کیوں ختم ہو جائے کیونکہ آپ کے قرآن میں چوبیس آیت ہے جو صرف ہمارے سناتن درمی کے خلاف ہیں میں ان چوبیس آیت پر ریسرچ کر رہا ہوں مفسرین نے تفسیر کی ہے وہ پڑھیں گے لیکن ویدات کے اندر کیا قرآن کریم میں جو وہ باتیں چوبیس آیت میں جو باتیں ہیں وہ ویدات میں ہے کہ نہیں ہیں الحمدللہ کم سے کم دس سے بارہ آیتیں میں حل کر چکا ہوں اور وہ چیزیں ہمارے ہیں تو ایک ایک آیت میں ایک ایک آیت ہے کم سے کم تیرہ تیرہ چودہ چودہ اشلوک موجود ہیں ایک آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہی باتیں چودہ پندرہ اشلوک میں منطر میں کہی گئی میں ایک آیت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتے ہیں کیا وہ لوگ وی ایچ پی کے لوگ فل فارم آپ لوگ جان لیجئے گا وی ایچ پی کے لوگ وہ کون سے آیت ہے پکلو ممہ غنیمتم کیا ترجمہ کریں گے کہ بھئی غنیمت کا جو مال آتا ہے ان کو تم کھاؤ منع نہیں اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں وی ایچ پی کے لوگ لوٹو اور کھاؤ غنیمتم کا ترجمہ لوٹو فکلو مطلب کھاؤ لوٹو اور کھاؤ دیکھیں آپ کے قرآن میں کیا کہا گیا کہ ہندووں کی پروپرٹی کو لوٹو اور کھاؤ آپ کے قرآن میں یہ آیت ہے اسی لئے ہم نے قرآن کو جلایا اور ہم بھارت کے ہر ہر مدرسے کو ہر مدرسے سے قرآن کو جلا دیں ان کا یہ کہنا اب ان کو سمجھاتے ہیں پہلے بات تو یہ ترجمہ غلط ہے کہ لوٹو اور کھاؤ اور وہ بھی پرٹیکلر کن کو سناتن درمی بھائیوں کو کیا اسلام میں جائز ہے کسی کو لوٹنا اور کھانا جائز ہے بلکل نہیں ہے اس ترجمہ اس آیت کا مطلب ہے جب جنگ ہوتی تھی پہلے زمانے میں تو جنگ میں ظاہر سے بات ہے کہ کوئی نہ کوئی سامنے والا تو اگر ہار جاتا تو جو ہار تھا جو جیتا اس کے لئے جائز تھی آج بھی جائز ہے کہ بھئی جو غنیمت کا جو مال ہے ویپنز ہیں سامان ہے آلات جنگ ہے گھوڑا ہے اونٹ ہے اور دوسری چیزیں ہو سکتی ہے ان کو جو جیتنے والا وہ ان کے قبضے میں آ جائے ان مالوں کو غنیمت کا مال کہا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لئے ان آیت اس آیت کا مطلب ان لوگوں کے لئے ہے ایسے نہیں کہ عید کے موقع پر جاؤ کسی غیر مسلم کی دکان دیکھے تو اس کو لوٹو اور مال کھالو بلکل نہیں اجازت نہیں ہے کیوں ابھی بتائیں گے آپ کو حقوق العباد میں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ ہو کہیں پر آج اگر ہمارے بھارت کا کی جنگ اگر چائنہ سے ہو جائے چائنہ کہ ہم مثال کے طور پر دو سو کلومیٹر پر ہم قبضہ کر لیں گے ہمارے موڈی جی نے چھپن انچ سینے کی طاقت دکھا دی اگر چلے گئے چائنہ پر قبضہ کر لیا اب ان دو سو کلومیٹر میں جو بھی چیز ہے جو زمین ہے جو بلڈنگ ہے جو آفیسز ہیں اور جو بھی پروپرٹی ہے جو کہ قبضہ کیا ہے تو وہ ہمارے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہاں چائنہ والے بھئیہ ہم نے دو سو کلومیٹر پر قبضہ کیا ہے تم زمین تم لو کاشتکاری تم کرو فصل تم اگاؤ بس صرف ہمارا نام ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے آج بھی یہی نظام یہی سسٹم ہے کہ زمین پر کوئی دوسرا ملک اگر قبضہ کر لیتا ہے تو وہاں کی پروپرٹی اس ملک کے اندر میں آ جاتی فَقُلُو بِمَّا غَنِمْتُو یہ ترجمہ ہے اس کا یہ نہیں کہ لوٹو اور کھاؤ سناتن بھرمی بھائیوں کو تمہارے یہ کٹ گروہ لوگ جنہوں نے جو کرچی اقتدار پر بیٹھے ہیں خدا کی قسم کھا کر میں کہنا چاہوں گا مجھے ایک دن کے لیے سامنے بٹھا دیجئے میں کروں گا ڈیبیٹ ان لوگوں سے اور کہوں گا کہ سر یقیناً اگر آپ پروہ اور مہاراج ہیں سنسکریت کی تعلیم آپ کے پاس ضرور ہے تو بیٹھئے قرآن کو لے کر ویعت کو لے کر بیٹھئے چوبیس آیتوں کو لے کر اور آپ اپنے میں آپ کی کتاب لے کر بیٹھوں گا آپ میری کتاب لے کر بیٹھو انشاءاللہ کریں گے کمپیر چوبیس آیتوں کی دلائل میں ان کے آگینسٹ میں چوبیس آیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کی کتابوں کے میں ضرورت نہیں ہے لیکن ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہم چوبیس آیت کے بالمقابل چوبیس کھند اور مندل اور سوکت سے کچھ کر سکتے ہیں چونکہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں مثال کے طور پر یہی آیت دے لیجئے فَقُلُوْ مِمَّا غَنِمْتُمْ مال کو غنیمت کے مال کو کھاؤ اتھر و بید اتھر و بید میں کہا گیا کہ اے لوگوں پہلے سنو رُدْرُوْ گِرِيوَا اشْرَيْتَ پِشَاجَا رُدْرُوْ گِرِيوَا اشْرَيْتَ پِشَاجَا رُدْرُ ہو اشْرَيْتَ ہو پِشَاجَا اس زمین پر کوئی امپی ہو منسٹر ہو سی ایم ہو غریب ہو مالدار ہو کوئی بھی ہو ایشور کے پاس پرماتما کے پاس سب کی رجسٹر ہے اشْرَيْتَ پِشَاجَا رُدْرُوْ گِرِيوَا اشْرَيْتَ پِشَاجَا سب کا لسٹ سب کی پہرست اس رب کے پاس اس پرماتما کے پاس ہے یہ ترجمہ عبداللہ سالم کا نہیں ہے یہ پنڈی چھین کرنداز پنڈی چھین کرنداز کی یہ تشریح ہے انہوں نے یہ لکھا ہے ساپ لفظوں میں کہ ہر کسی کا ہر طبقے کے انسان کا عمل عیشور کے پاس نومینیٹڈ ہے لکھا ہوا ہے نیمڈ کیا ہوا ہے کوئی گر بڑی کرے گا تو نہیں بچے گا دوسری آیت میں دیکھیں دوسری آیت دوسری مندر میں یہ بات کہی گئی نرہستہ نرہستہ ویبھا جانی تمہارے پاس جو تم بادشاہ سے جب کوئی شطروں لڑنے والا میدان میں ہار جائے تو اس کے مال کو اس کے دولت کو ویبھا جانی ویبھا جن کرو بانٹ کر آپس میں کھاؤ اور جب جنگ کے میدان ہو تو جنگ کے میدان میں صرف لڑائی لڑو کسی کے ساتھ دھمدردی مت کرو لڑو سامنے بس کیوں تو ہم دوری تروشتہ اس کی کردن مار دو لڑائی کے میدان میں اور لڑائی کے میدان میں جو عیشور کے قانون کا پالن نہ کرے اے با پرمہ تویشو چہی چہی کا مطلب ختل کرنا کردن کو اڑا دینا جو آدمی لڑائی کے میدان میں شاستر کے شاستر کے قانون کا پالن نہیں کرتا ہے اس کو بھی مار دو اس کو بھی اپنے سے ہلک کر دو میرے بھائیوں میری قرآن کریم کی ایک آیت ہے دلائل میں میں چار منتر اس لوگ پیش کر چکا ردروب اور پیارو نام پر جام جہی پیارو نام پر جام جہی جو تمہارے بیچ میں تلوار لے کر آئے ان کا بھی سر تن سے جدا کر دو یہ کہا گیا بیبہ جانی مالوں کو بانٹ لو کھاؤ آپس میں منتر ہے کہ نہیں ہے اس لئے وی ایش پی کے لوگو قرآن کریم کو اگر صرف اس وجہ سے تم جلاتے ہو کہ ان قرآن کریم کے اندر چوبیس آیتیں ہیں ان چوبیس آیت میں ایک آیت یہ ہے جس میں لوٹ کی اور لوٹ کر کھانے کی بات کہی گئی ہے وہ تمہارے ان خرپ نیتاؤں کی اپچ ہے ورنہ ایشور پر ماتما کسی کی مال کو کھانے کی پرمیشن تمہاری کتاب میں بھی نہیں ہے بلکہ میدان میں چند کے میدان میں اگر کوئی چیز فرابت ہو جائے جیت جاؤ تو اس کو استعمال کر سکتے ہو ورنہ لوٹ تو دور کی بات ہے آپ حقوق العباد نہیں جانتے حقوق العباد پڑھ کر دیکھئے اللہ کے نبی کے حدیث ہیں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا گئے لوگوں اے میرے پیارے صحابہ جب آپ بتاؤں میری قوم کا سب سے ام مفلس بندہ کون ہوگا تو آپ علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی جس کے پاس کوئی بینک بیلینس نہ ہو دینار درہم نہ ہو جن کے پاس کوئی گاڑی نہ ہو بنگلہ نہ ہو مکان نہ ہو کیش نہ ہو وہ سب سے زیادہ ہماری قوم کا مفلس ہے غریب ہے لاچار ہے محمد الرسول اللہ نے کہا کہ نہیں میری قوم کا مفلس میری امت کا مفلس وہ سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہوگا جو قل قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا نیکیوں کا امبار ہوگا لیکن جہنم میں ڈالا جائے گا کیوں کیونکہ دنیا کے اندر کسی کی زبردستی کسی کی زمین لوٹی ہوگی تھوڑی سے بھی زمین اگر ناجائز طریقے پر ہم نے قبضہ کی تو قل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرے گا نہیں کرے گا اگر کوئی مسلمان کسی کی بھی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے حقوق العباد میں سے اگر کوئی کسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیکیاں لے کر آئے گا لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہوگی اگر ہم نے اس زمین پر کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو کل قیامت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا زبان سے کسی کو تکلیف دی ہوگی زمین کسی کی حڑپہ ہوگا یا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا پیٹا ہوگا تو وہ نیکیوں کے امبار والے شخص سے کہا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا حق نہیں ہے یہ بندوں کا حق ہے جن کے اوپر تم نے ظلم زادتی کی میرا مسلم بھائیو اگر ہم حقوق العباد میں کمی کوتا ہی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دنیا میں اگر معافی تلافی نہیں کرائی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کے ذریعے سے اس کی بھرپائی کرے گا کل قیامت میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک ایک نیکیوں اٹھا کر ان لوگوں کو دی جائیں گی جنہوں نے دنیا کے اوپر ناجائز طریقے پر دنیا کسی کے اوپر ظلم زادتی کی ہوگی یہاں کے اندعین اخیر کے اندر اس شخص کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی دعوے دار باقی ہوں گے ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالا جائے گا جہنم کے اندر ڈالا جائے گا بتاؤ ذرا قرآن کریم میں اللہ کے نبی کے حدیث میں اگر کوئی کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے ذریعے سے اس کا بدلہ دے گا جب حقوق العباد میں کوئی کمپرمائش کی گنجائش نہیں ہے تو پھر کسی کی زم کسی کے مال کو لوٹ کر کھانے کی پرمیشن قرآن کریم سے کیسے مل سکتا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ انہا لائقین نہنجاروں نے صرف ایک مشن بہانہ منا لیا کہ مدرسوں کو مٹاؤ قرآن کریم کو جلاؤ اور اس دیش کے اوپر راج کرو یاد رکھنا اگر مدرسہ نہیں ہوگا اگر مدرسہ نہ ہوتا تو بھارت آزاد نہیں ہوتا مدرسہ نہ ہوتا شاہ والی اللہ پیدا نہیں ہوتے شاہ والی اللہ نہ ہوتے شاہ عبدالعزیز موتیس دیلوی بھی نہیں ہوتے شاہ administrative عزیز نہ ہوتے تو انگریز کے خلاف جہاد کا فتوہ بھی نہ ہوتا شاہ والی اللہ شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے حاجی امداد اللہ بھی نہ ہوتے مولانا قاسم مولانا عبدالرشید نہ ہوتے مولانا قاسم نہ ہوتے تو دارلوم دیوبن نہ ہوتا مولا دارلوم دیوبن نہ ہوتا تو شیخ الہند نہ ہوتے شیخ الہند نہ ہوتے تو میرے بھائیو مولانا عبید اللہ بھی نہ ہوتے مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدری بھی نہیں ہوتے اگر یہ کابرین نہ ہوتے تو انگریز کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کون کرتا آج رام نمی کے پویتر موقع پر مدرسوں کو چلانے والے مدرسوں کی غلط تشریف کو سمجھ کر مدرسوں کے عوراق کو مدرسوں کے اندر قرآن کریم کے عوراق کو نظریاتش کرنے والے چار ہزار کتابیں چلا کر آپ نے یہ کہا کہ ان مدرسوں کی بجا سے قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے اور قرآن کریم کے اندر سناتن دھرمی بھائیوں کو لوٹنے کی بات کہی گئی غلط ہے غلط ہے غلط ہے جو مطلب فَقُلُ مِمَّا غَنِمْ تم کا تم کرتے ہو وہ مطلب سو پرسینٹ غلط ہے وہ جنگ کے تعلق سے وہ بات کہی گئی ہے ورنہ اللہ کے نبی تو یوں کہتے ہیں اگر زبان سے کسی مسلمان نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو کل قیامت میں اس کو حساب دینا پڑے گا اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ کہے گا کہ تم نے نماز نہیں پڑھے لاؤ میں معاف کر دیتا ہو تم نے روزہ نہیں رکھے لاؤ میں معاف کر دیتا ہو تم نے دنیا کے اندر تم نے دنیا کے اندر زکاة عدا نہیں کی لاؤ تم کو میں معاف کر دیتا ہو لیکن تم نے کسی کو برا بھلا کہا میں معاف نہیں کر سکتا تم نے کسی کو گالی دی میں معاف نہیں کر سکتا تم نے کسی کی دھکان جلائی میں معاف نہیں کر سکتا کیوں وہ بندے کا حق ہے اگر بندہ تم کو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا اگر بندہ معاف نہیں کرے گا سے ان کو بھرپا ان کی بھرپائی کرو گے اسی لیے اور کوئی راستہ نہیں میرے بھائیوں یہ باتیں کہی گئی اور یہ سازش رچی گئی ورنہ تیوار تو وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر امن طریقے سے امت مسلمہ کو بتا کر کے گئے دو عرب مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی پوری دنیا میں دو عرب کہیں پر کوئی دنگا کوئی فساد ہوا اس کو بولتے ہیں اسلام اس کو بولتے ہیں عید اس کو بولتے ہیں تیوار اس کو نہیں کی نہیں جی رام چندر جی پیدا ہوئے اس دن اور رام چندر جی آئے تریتہ یگ میں اور رام نبمی میں کرنا کیا ہے رام نبمی میں جو کرنا ہے وہ کرنا تھا آج کے زمانے میں نیتاؤں کے چکر میں پڑو گے ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں سناتن دھرم کے نوجوانوں تو یقیناً تمہاری زندگی اندکار میں چلی جائے گی یہ تمہیں لڑا کر تمہارا استعمال کر کے دنگے فسادات کرائیں گے اور تم کو کچھ بھی لاب نہیں ہونے والا یہ دیش کمزور ہوتا چلا جائے گا شری رام چندر جی کب پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے یہ مقصد میں بتاتا ہوں پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ گیتا کے ساتھ میں اس لوگ کا ایک منطر ہے یدا یدا ہی درم سگلانر بھوٹ بھارتا اب یدھانم درمست داد مانم سرجامہم یگے یگے بیچ میں تین لائن کا منطر اس کو چھوڑ کر میں آخر میں پڑاؤ یدا یدا ہی درمست سگلانر بھوٹ بھارتا اب یدھانم درمست داد مانم سرجامہم یگے ہر زمانے میں تھرم کا رکھشک آتا ہے سمات کی اچھائی کا رکھشک آتا ہے چار زمانے ستیوک ترتایوک دواپوریوک کلیوک دنگا کرنے والے نوجوانوں میری تقریر اگر آپ یوٹیوب میں سنیں تو اس کو ضرور سنئے گا ستیوک سولہ لاکھ سال کا جو گزر چکا ہے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے حساب سے بول رہا ترتایوک بارہ لاکھ سال کا گزر چکا اسی ترتایوک میں چھائیت کے مہنے کی نو تاریخ کو پھشری رام چندر جی پیدا ہوئے اس کے بعد آیا دواپوریوک دواپوریوک آٹھ لاکھ سال کا وہ بھی گزر چکا اس کے بعد آتا ہے کلیوک یہ کلیوک ہے جو چار لاکھ سال کا ہے جن میں سے پانچ ہزار سال گزر چکا پانچ ہزار سال ابھی گزرے ہیں کلیوک یہ کلیوک چل لہا ستیوک میں صرف اچھائی تھی ترتایوک میں پچیس پرسنٹ اچھائی پچھتر پرسنٹ پرسنٹ پرائی اور ستیوک ترتایوک دواپوریوک میں پچاس پرسنٹ اچھائی اور پچاس پرسنٹ پرائی اسی دواپوریوک میں کرشن جی آئے تھے اور ترتایوک میں رام جی آئے تھے اور ستیوک میں کوئی نہیں آیا تھا ہمارے ہندو بھائیوں کے رام چریتر مانس کے حساب سے کلیوک کلیوک جس کے اندر 75% برائی بلکہ 95% برائی 5% صرف اچھائی کہیں کہیں پر جب برائی ہونے لگی تریتایوک میں برائی شروع ہو گئی 25% تو عیشور نے اتار لیا کیسے اتار لیا ہوئے گا لگ بات کہاں کن کے گھر پہ لیا ہم لوگ جانتے ہیں کہ راجہ دشرت کے گھر پہ لیا تو راجہ دشرت کے گھر پہ کوئی اولاد نہیں تھی ان کو راجہ دشرت کو تو انہوں نے اس لئے تین شادی کی مسلمان چار شادی کرے تو کڑوا راجہ دشرت دی تین کرے تو بہت اچھی بات رام چریتر مانس میں تلسیداز میں ہر جگہ پر ہے والمی کے رامائن میں ہے رام چریت میں تلسیداز کی رام چریتر اس میں بھی ہے صاف لکھا ہے کوشن لیا کئی کئی سمیترا بھرد کی اممہ سمیترا لکشمن کی اممہ کئی کئی رام کی اممہ کوشن لیا پتہ یہ چلا کہ ضرورت کے حساب سے دو کرتا ہے تین کرتا ہے چار کرتا ہے تو اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں بلکہ پہلے راجاؤں نے شریر رام چندر جی کے اپانے بھی کی ہے اس لئے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے تو شریر رام چندر جی جب راجاؤں دشرت کے گھر پہ کوئی سنطان نہیں کوئی کچھ نہیں اولاد نہیں تو ایک پوجہ کرایا گیا راجاؤں دشرت نے کہا کہ ایک پوجہ کرو تو اس پوجہ کے ہون سے آگ سے ایک دیو نکلتا ہے اس دیو کے ہاتھ میں کچھ میٹا ہوتا ہے اور وہ دیو کہتا ہے وہ دیو دودھ کہتا ہے کہ آپ اپنی پتنیوں کو کھلا دیجئے پتنیوں کو کھلایا جاتا ہے نو مہنے کے اندر پرابتی ہوتی ہے شریرام چندر جی اتپن ہوتے زمین کے اوپر آتے ہیں یعنی اس کوشن لیا کہ کوکس شریرام چندر جی زمین پر آتے ہیں ان کا جنم ہوتا ہے وہ اس دھرتی پر آ جاتے ہیں شریرام چندر جی شریرام چندر جی نے کیا کیا ہے شریرام چندر جی جب یوہ وزتہ میں تھے یعنی جب وہ فل جوانی میں تھے شریرام چندر جی تو اس وقت آنے کے بعد انہوں نے تارنا راکشس کا ود کیا راکشسی تارنا راکشسی یعنی ایک ظالم ظالم پشاج کا ظالم ظالم طاقت کا انہوں نے خاتمہ کیا تھا اس وقت جوانی کی عالم میں میں کسی کہانی کو نہیں سنا رہا ہوں میں ان سناتن دھرمی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پویتر تیبار رام نبمی جس دن رام چندر جی پیدا ہوئے اسی دن کو رام نبمی کے موقع رام نبمی مناتے رام نبمی میں شری رام آئے جبانی کی عالت میں انہوں نے ظالم سے مقابلہ کیا اور جب بادشاہت آئی تو اس کے بعد انہوں نے رابن سے مقابلہ کیا اس کے بعد اور بھی بہت سارے ظالم بادشاہ سے اور ظالم راکشسوں سے انہوں نے مقابلہ کیا یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے یہ رام چرطر مانس تلسیداز کی جو لکھی ہوئی ہے ان کے کتاب کے اندر پندرہ سو اٹھائیس میں بابری مجید کے قریب میں پیٹھ کر لکھنے والے یہ رام چندر جی کی زنجیونی کے اوپر تلسیداز نے جو کتاب لکھی اس کتاب کے اندر یہ بات ہیں وضاحت کے ساتھ موجود ہے تو اس دن کرنا کیا چاہیے جس دن رام چندر جی آئے اس دن جو پوجا کرنا چاہیے صبح صویرے اٹھنا چاہیے ایک تھال لینا چاہیے تھال ایک پلیٹ لینا چاہیے اس پلیٹ میں چندن کی لکڑی ہو تلسی کے پتے ہو اور کچھ میٹھا ہو اور سب سے پہلے صبح صویرے سوریہ نمسکار ہونا چاہیے سوریہ دیوتا کی پوجا ہونی چاہیے اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی اس دن اپواس رکھنا چاہیے اپواس مطلب اس دن روزہ رکھنا چاہیے جب ہو تو اس دن اپواس رکھنا چاہیے اس دن روزہ رکھنا چاہیے اس کے بعد شام کو اپنی بیوی بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھجن کرتن سننا چاہیے بھجن کرتن نہیں تم کو بھجن آتی ہے نوجوانوں تو ہاتھ میں تلوار لے کر ہاتھ میں جھنڈا لے کر کسی مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر جھنڈا مت لگاؤ رام خوش نہیں ہوں گے رام چندر جی نے کہا کہ اس دن اپواس رکھ کر تلسی کے پتے چندن کی لکڑی اور کچھ میٹھا پلیٹ ملے کر گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر بھجن کرو بھجن کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہو رام چندر جی کے بھی شیستاؤں کا ذکر کرو تو قربت بڑھ جائے گی اس لیے کہ کہیت وہ برمگتستان تھی ست سنگت اردان بیچار توشا جب عیشور کے ناموں کا ورنن کرو گے تو قربت ہو جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کرتا اِن کن تم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ اے مسلمانوں اے ایمان بالو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے تو تمہارے لئے ضروری ہے فَاتَّبِعُونِي اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبانی فرمایا کہ میری اتباع کرو محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری اتباع کرو گے تو یُحْبِبُكُمُ اللَّهُ اللہ کے حبیب بن جاؤ گے لیکن اگر کوئی مسلمان سر پہ پگڑی سر پہ کفن باند لے اور ہاتھ میں تلوار لے لے یا ہاتھ میں جھنڈا لے لے اور یوں کہے نعرِ تقبیر اللہ اکبر اور یہ تقبیر لگا کر کسی غیر مسلم یا کسی بھی ادر پرسن کی پروپرٹی کو ڈیمیج کرے کیا وہ بتائیے وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے بلکل نہیں بن سکتا بلکہ دوسروں کو تقلیف دینے سے بچنا چاہیے یہ پیغام محمد الرسول اللہ کا ہے سچا مسلمان بننا چاہتا ہے تو نہ تو زبان سے نہ اپنی ہاتھوں سے کسی کو تقلیف دینا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کا وضاحت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے تو شریر رام چندر جی کو خوش کرنے کے لئے رام نبمی کا تیبار منانے کے لئے پلیٹ میں میٹھا چندن کی لکڑی تلسی کا پتہ ڈال کر بھجن کرو بھجن میں رام چندر جی کا نام یاد نہیں ہے تو کم سے کم رام چندر جی کے خاتم اور ان کے ان کے رکشک پاڑی گاٹ ہنمان جی ہیں بجرنگ بلی ہیں ان کے نام کا ہی مینچن کر دو ان کے نام کا جو وہ حنمان چالیسہ وہ پڑھ لو جائے حنمان گیاں گنساگر وہ پڑھ لیجے وہ یاد نہیں ہے تو بہت آسان ہے کیا گائتری منتر وہ پڑھ لو وہ یاد نہیں ہے تو پرما ستر پڑھ لو جس کے اندر کہا گیا وہ یاد نہیں ہے تو بھولے شنکر کا منتر پڑھ لو اس سے رام نمی کا تیوار منایا جائے گا تو رام چندر جی خوش ہوں گے لیکن کہیں پر یہ بات نہیں لکھئی ہوئی ہے کہ جناب چلوس نکال کر ایک سو چودہ سال مدرسے کو چلا دو کہیں پر رام نمی کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ کسی بھی دھاروی گستل پر گھز کر چار ہزار کتابیں جلا دیجئے اور جناب سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے چیپ منسٹر اور جناب پردھان سیکیوٹی کے جو مالک ہوتے ہیں چیپ سیکیٹری مون پرس رکھ لیتے ہیں اور عید کے دن جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گاندی میدان میں ہمیں آپ عید کی نماز کی تسلی نہیں چاہیے ہمیں آپ کا یہ ڈھو مگر مچ کے طرح آنسو جو عید افتار کے اندر خجور کھا کھا کر ہمدردی دکھاتے ہو ہمیں یہ ہمدردی نہیں چاہیے ہمیں مدرسے کا انصاف چاہیے چار ہزار کتابیں جلائی گئی اس کا کمپنشیشن چاہیے بھارت کا سنبیدھان ہمیں کہتا ہے نہ کسی شاستر میں لکھا ہے کسی کی پرائیویٹ پروپرٹی کو ڈیمیج کرنا آٹیکل تیس میں جب لکھا ہوا یہ مینوٹی کے لوگ اپنے چندو سے مدرسہ چلا سکتے ہیں کمیٹی کے ذریعے مدرسہ چلا سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ بھارت کے سنبیدھان میں لکھا ہے تو پوچھو ان نالائقوں کو پوچھو ان شرابیوں کو پوچھو ان لوٹیروں کو کہ اس مدرسے کو چلا کر تمہیں کیا ملا اور رام نبمی میں کسی مدرسے کو یا عید کے اندر کسی ہندو بھائی کی پرسنل پروپیٹی کو ڈیمج کرنے سے عید نہیں منائی جاتی سیم اسی طریقے پر رام نبمی پر رام کے نام لینے سے رام کے قریب ہوں گے کسی مدرسے کو جلا کر آپ ایشور کے قریب نہیں ہو سکتے یہ بات کان کھول کر سن لیجئے جو لوگ نفرت پرستی کی سیاست کرتے ہیں اس ملک کے اندر میرے بھائیو فَقُلُو مِمَّا غَنِمْتُمْ کی تعلق سے ہم نے آیتیں پیش کی یہ مندر اور اشلوک پڑھ کر سنایا چوبیس ہیں آیت جس کو کہتے ہیں نکال دو وہ ایک کوئی تھا جو بولا تھا نکالنے کے لیے وسیم رزوی تو سابق وسیم رزوی ہے ابھی تو پتہ نہیں کیسی شکل ہو گئی تو بہرے کہ میرے بھائیو اس میں مجرم ہم لوگ بھی ہیں کیسے ہیں ہم لوگ مجرم ہم لوگ مجرم یہ ہے کہ ہم لوگ خاموش رہتے ہیں قانون نے عدیقار دیا شریعت نے آپ نے بولنے کی اجازت دی قانون نے بولنے کی اجازت دی ہم تب بھی نہیں بولتے ہیں کوئی کار روائی نہیں ہوتی کیوں شریعت نے کیسے اجازت دی ہے دو حدیث پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قلیمت حق اند سلطان جائر افضل الجہاد کہا گیا رواہ ترمیزی ترمیزی کے حدیث ہے ظالم بادشاہوں کے سامنے حق بات بولنا بڑا جہاد کہلاتا ہے ہم حق بات بولنے سے بھی ڈرتے مجھ پر بھی اف آئی آر ہے مہاراشتہ میں اف آئی آر بھی ابھی تک اس کیس کو فیس کر رہا ہوں یہی حق بولنے کے وجہ سے ٹیپو سلطان کے امنی حقیقت بیان کی تھی تو کچھ آر ایس ایس ہارا کیس بک کیا تھا ابھی تک چلنا چلو کوئی بات نہیں شریعت کیسے آپ کو پھر کہتی ہے کہ انصر اخاق ظالمن او مظلومن ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ظالم کی مدد کرنا سمجھ میں نہیں آتا ظالم کی کیسے مدد کرنے ظلم کر رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم کرنے سے روکو یہ اس کی مدد ہے مظلومن مظلوم کی تو مدد جانتے ہیں مظلوم کی کیسے مدد کی جاتے ہیں اس دیش کے اندر ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں بھئی قانونی پرکریہ اپنا کر ہم مدد کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں لیکن نہیں کرتے بھارت کا سمجھان بھی آپ کو اجازت دیتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ خودت دیتا ہے ایسے خونہ مدد کر سکتے ہیں ایسے خونہ مدد کر سکتے ہیں مجھانی زیادہ